تو فرین اپی شورٹ کی شروعات میں ہمیں دیکھنے کو ملے کا فینک جو کی ماس لگا کے منسٹر اسمن بنا ہوا ہے شی کے سامنے اور وہاں پہ ایک بردے کیک ہوتا ہے جیسے شی اندر آتی تو شوکڈ ہو جاتی ہے فرین یہ آگے جاننے کے لیے میں بتا دوں اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیس دو لیک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا اور جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ویڈیو ہے کمیونٹری جا پہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے تو وہاں آپ کو مل جائے گا چل سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اس کے کو دیکھے بولتی ہے شی مسٹر آپ کو میرا بودی یاد تھا کیا یہاں پہ وہ بولتا ہے یہ اب یہاں پہ شوکڈ میں ہوتی ہے فرین کہ اس کا بودی تو فینک کو پتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں لیکن اس مسٹر اسمن کو کیسے پتا ہے تو یہاں پہ بولتا ہے فینک شی کو ارے اٹس اوکے ڈزنٹ میٹر کیوں مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے میں نے تمہیں ایسے نہیں ہائر کیا تھا ساری چیزیں جان کے یہاں پہ شی بھی کچھ نہیں بولتی ہے فرینک اسے لگتا ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ ہسنے لگتی ہے کیونکہ فرینک پانچ سال کے بعد جو بودی ہے سالی بریٹ ہو رہا تھا معنی رکھتا ہے شی کے لیے یہاں پہ وہ بولتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہو یہاں پہ کہتا ہے اچھا یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو یہاں پہ وہ بولتی ہے کیونکہ آپ دوسروں کے بارے میں اتنا سوچتے ہو آج کسی کا حضبن بھی اتنا کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے جتنا آپ نے سوچا تو کہتا اچھے یہ سب چھوڑو کیا یہ بتا تھوڑا سا وائن چلے گا یہاں پہ کہتی ہے میں پیتی تو نہیں ہوں پر تھوڑا سا پی سکتی ہوں اور یہاں پہ بولتا ہے کہ تمہاری ماما کا کیا حال ہے یہاں پہ کہتی ہے میری ماما ٹھیک ہے یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ تمہیں لب ہو گیا کسی سے یہاں پہ کہتی ہے شی ہاں مجھے لب نہیں نہیں مجھے لب نہیں ہو سکتا اور اب میں لب کر بھی نہیں سکتی تھی ہاں میں نے ایک بڑھ کیا تھا جو میری سب سے بڑی گلتی تھی اور میں نہیں چاہتی اس گلتی کو میں دور ہوں پھر شی سے یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کیا سچ میں شی جو ہے فینگ سے لف کرتی ہے یا پھر اس مسچس مین سے لف کرتی ہے اس کے دماغ میں یہ چل رہی تھی لیکن شی تو بچاری سیدھی سادھی وہ کلیر بتا دیتی ہے کہ میرے دل میں ایسا کوئی بھی فیلنگس نہیں ہے کسی کے لیے میں نے پانچ سال پہلے لف کیا تھا لیکن وہ میری سب سے بڑی بھول تھی اور آج میں اس بھول کو دہرا رہی ہوں میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ اب ایسا کچھ بھی ہو یہاں پہ بس فینگ سمجھ جاتا ہے کس کے دل میں کچھ نہیں ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے جو ہے فرنگس کافی گسا جاتا ہے یہ سوچ گئے کہ میں نے اس لڑکی کے لیے اتنا کچھ کیا اور یہ لڑکی مجھ سے پیار دی نہیں کرتی فرنگس نے کیا ہی کیا کچھ بھی تو نہیں کیا اور پیار کیوں کرے بھائی صحیح تو ہے اس لئے انسان سے پیار کر کے وہ کیا کرے گی جس سے صرف تکلیف ہی ملے یہاں پہ کہتی ہے خیر یہ ساری چیزیں ٹاپک کو لیف کرتے ہیں آج میرا بہت ہے تو کیوں نہ اچھی باتیں کریں لیکن فرنگس فرنگس نے یہاں پہ لگ گیا تھا مرچی اب یہاں پہ مسٹریس بھی وہی انسان ہے ہاں وہ الگ بات ہے شی کو نہیں پتا لیکن وہ خود کو کنٹرول کرتا اور کہتا ہاں ہاں چلو کوئی ویشیز ہے تمہاری یہاں پہ کہتی ہے میری ویشیز تو یہی ہے کہ میں جلس جلس اپنے حضرین سے چھٹکارا لیلوں یہ بات سنکے تو مسٹر فرنگ اوہ 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 بلکل سے ریاکٹ ایسا کر رہے ہوتے ہیں ماس کے پیچھے سے مانو کی پتہ نہیں شی کا کیا کر دیں گے یہاں پہ وہ بولتی ہے بس مجھ ان اینی ہاں اس انسان سے ڈیوورس لینا ہے اب یہاں پہ فرنگ کہتا ہے تم لے لینا اس سے ڈیوورس کیا تم مجھ سے ڈیوورس لیلوگی تو تمہاری لائف بہت اچھی ہو جائے گی یہاں پہ کہتی ہے ہاں مسٹر میری لائف بہت نہیں بہت زیادہ ہی اچھی ہو جائے گی کیونکہ اس انسان کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا ہے یہاں پہ وہ اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھ سے لف کرتی ہو اب یہاں پہ جو شیئے وہ اگدم سے چپ ہو جاتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں فرنگ یہ انسان اتنا اچھا ہے اس کے بیہیوئر کو دیکھ کے کون ایسی لڑکی نہیں چاہے گی اس کے دل میں بھی کچھ کچھ فیلنگز ہو رہی تھی اس مسٹر کے لیے تب ہی یہاں پہ دورہ ساتھ میں انٹی میٹ ہوتے ہیں دن مارننگ میں کال آ جاتا ہے دوسرے انسان کا جو کی فینگ ہوتا ہے خروس والا فرنگ اور کہتا ہے جہاں کہیں یہاں پہ آؤ اب بیچاری شیپ ہن جاتی ہے یہاں پہ کہتی ہے ہاں دورتے بھاگتے ہیں فرنگ آتی ہے لیکن وہ بتاتی نہیں ہے کہ وہ ٹائم سپن کس کے ساتھ کر رہی ہے یہاں پہ کہتی ہے سکھ گوڈ مارننگ کیونکہ یہاں پہ اس نے فرنگ بھی اس ٹولر لیے ہوتے ہیں میلین کے تو یہاں پہ شیپ کو اب اس کی بات تو ماننی پڑے گی یہاں پہ بیچاری پاگلو کی طرح ایک دم سے فینگ کے پیچھے بھاگتی ہے یہاں پہ وہ گوڈ مارننگ کہتی ہے تو کہتا ہے فینگ ہاں اٹس ٹو لیٹ اب آفٹر نون ہو گیا یہاں پہ وہ بول دیا تمہاری پرابلم کیا تو مجھے یہاں کیوں بھولائے ہو یہاں پہ کہتا ہے کہ تم میری پیسے کب دے رہی ہو یہاں پہ وہ بول دیا ہے کہ میں تمہارے پیسے جلل اٹھا دوں گی میں نے کہا ہے نا یہاں پہ کہتی ہے اچھا تمہیں میری پیسوں سے اتنا پرابلم کیوں ہے اور ویسے بھی وہ پیسے تم نے مجھے اپنی میڈ بنانے کے دیئے ہیں ایسے ہی نہیں تم نے انویسٹ کی ہے میرے اوپر یہاں پہ فینگ بولتا سنیں میں تمہاری ماں کی دبت خراب ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے میری ماں سے تم دور رہو گے میرے ماں کے قریبی جانے کی کوشش مت کرنا کہتا اچھا اور وہ پیسے تم کہاں سے لارہی ہے اپنی ماں کے لاج کیلئے یہاں پہ شیر بولتی ہے یہ سب چیزیں دور رہو اتنے سارے جو ان کی کیڈنی خراب ہوئی ہے اتنے سارے جو پیسے لگے ہیں وہ تو شیر نے دیا لیکن فینگ نے تو اسے دیا ہی نہیں ہے تو وہی فینگ پوچھ رہا ہوتا ہے جبکہ شیر بولتی ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں سے دور رہنا ہوگا ان سب چیزوں میں انوالو مت ہو میری ماں ہے میری ماں ہے میں کیسے کیا کروں گی وہ بتا دیں گے مسٹر ایس مین کے بارے میں وہ ایکسپلین ہی نہیں کرتی ہے یہاں پہ فینگ کہتا ہے مجھے سب پتا ہے تم نے خود کو سیل کیا ہے یہ بات شیر کو سن کے کافی گصہ آتا اور کہتا ہے کہ میری پرسنل لائف میں جہاں کرا بند کرو کیونکہ اب میں تمہاری وائف نہیں ہوں اور تمہیں ڈیووز چاہیے میں سوچ رہی تھی کہ پہلے اب تمہیں ڈیووز دے دوں میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں ڈیووز نہ دوں لیکن نہیں میں تمہیں ڈیووز دے دوں گی کیونکہ شیر نے فرینگ اپنے ہی مائنڈ سے الگ گیم کھیلا ہوا تھا اب کیا تھا فرینگ یہ تو ہم آگے جانیں گے یہاں پہ وہ بولتی ہے تمہیں ڈیووز چاہیے میں دوں گی لیکن اس کے لئے مجھے کچھ ٹائم تم سے چاہیے یہاں پہ کہتا ہے فرینگ میں سوچے یہی چیز سن رہا کہتی ہے نہیں اس وقت میں فائنل ہوں کیونکہ اب میری لائف میں کوئی اور آگیا ہے یہ بات سن کے تو فرینگ کو کافی زیادہ ہے خجلی ہونے لگتی ہے کہ اس بندی کے دل میں کون ہے کیونکہ کل رات تو یہ میرے ساتھ تھی اب یہ تھارڈ پرسن کون ہے یہ تو ڈول رول پلے کری رہا جو کہ شی کو تو پتہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ شی بتاتی ہے کہ مجھے وہ انسان بہت پسند ہے اور اب ہم دونوں بہت ہی جلدی شادی کرنے والے ہیں بچہ تمہارا پیسہ تو وہ پیسے تمہارے موپے ماروں گے کیونکہ اس انسان نے بہت پیسے دیا تب ہی وہ جاری ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے پاس بلاتا اور کہتا ہے کہ میری وائف ہوا بھی اور میں نہیں چاہتا ہوں تم یہ سب حرکت کرو کسی کو بھی خود کو سیل کر کے دو پیسوں کے لیے یہاں پہ کہتی ہے میری ساری کارٹ کو کسی نے بند کروا دیا اور وہ کون ہے یہ اچھے سے میں سمجھ سکتی ہوں ورنہ مجھے یہ کرنے کی نوبت ہی نہیں ہے لیکن گوڑ اچھا ہی کرتا ہے اگر میں نے یہ کہتا ہے تو شاید اس کے پیچھے بھی کچھ اچھا ہی ہے مجھے پتہ ہے اب اگر میں وہ نہیں کرتی تو شاید میں سوچ نہیں پاتی کہ میری لائف میں کون اچھا کون بڑا ہے اور یہ رہا میری سارٹیفیکٹ میں اس انسان سے بہت جلدی شادی کرنے والی جو کہ لال کارڈ ہوتا ہے ان لوگوں کی ویڈنگ کا اب یہاں پہ فین کو کافی جیلس فیلوڑا ہوتا ہے ہاں بھلے ہی وہ میسٹریس پرسن ہے لیکن ہزمن کا بات ہی کچھ اور ہوتا ہے یہاں پہ اس سے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے یہ بتاب ہو رہی ہے اس سے باتیں کرنے کے لئے اس سے ملنے کے لئے اس سے پیار کرنے کے لئے اور اب تو بات شادی پہ آ گئی ہے یہاں پہ کہتی ہے کان کھول کے سن لو اب میں اسے شادی کروں گی تم سے ڈیووز لے کرو مجھے اب کوئی نہیں روک سکتا ہے اب یہاں پہ فین کہتا ہے دیکھتا ہوں کہ تمہیں ڈیووز کیسے ملتا ہے کیونکہ برین اسے کافی گھسا آ گیا تھا اور یہاں پہ یہ شیل چلا چلا کے بولتی ہے میں لوں گی ڈیووز تب ہی یہاں پہ اس کے دیماغ وہ ساری باتیں گھوم رہی ہوتی ہے وہاں پہ فون بج رہا ہوتا ہے یہاں پہ کہتے کیا ہے میں نے منع کہنا تو کال کر کے پرشان مت کرو رکھو فون اسے لگتا ہے کہ وہ شیل ہے پرین لیکن وہ شیل نہیں ہوتی ہے گو ہوتی ہے گو تو سن کے شیل کا نبی شوق رہ جاتی ہے اس کا نام کی فین شیل سے بات کر رہا تھا اب یہاں پہ بولتا ہے فین اوہ گو ساری وہ گلتی سے میں نے بول دیا لیکن یہاں پہ گو کو لگ جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کھیر پوری پک رہی ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے کیا تمہیں یاد نہیں ہے کل ماما کا بودے ہے تم آ رہے ہو یا نہیں یہاں پہ وہ بولتا ہے ہاں ہاں میں آ رہا ہوں ٹائم پہ ماما کو بتا دو کیا گفت چاہتا ہے وہ میں لیتے ہوں گا آگے کیا ہوگا یہ چانیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں یہ تو کانٹینیوڈ بڑھا ہے